لاسٹ والے اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا اوینجرز آرمی ڈاکٹر شنج کو بلاتی ہے انفینٹی سٹون ماغنے کے لیے لیکن ڈاکٹر شنج ان کے مو پر ہی منع کر دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم اپنے تینوں کے تینوں انفینٹی سٹونز کو بھول جاؤ اور تم میں اگر دم ہے تو مجھ سے آ کر لے جاؤ تو سارے اوینجرز مل کر ایک پلان بناتے ہیں کہ ہلک جا کر کسی بھی طریقے سے اس کے ہاتھوں سے انفینٹی سٹون نکال کر لائے گا اسی پلان کو کرنے کے لیے ہلک سب سے پہلے اس کے ہاتھوں سے پٹتا ہے اور مرنے کا ناٹک کرتا ہے اب دیکھتے ہیں آگے ہلک کیا کرتا ہے کیا اسے انفینٹی سٹون مل پائے گا ابے یار یہ ہلک بھائی سب ابھی تک آیا کیوں نہیں ارے یار تم میں پتہ نہیں وہ کہاں جانے والا ہے ہاں کہاں جانے والا ہے تم نے میرے کو تو پورے پلان کے بارے میں بتایا نہیں مرگا رہے تھے ہاں فائم بھی یار سو رہے تھے کیا ابے کیا پلان تھا یار میرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے میںزی رسل میں ہےرو فائم بھی یار پلان ہی تھا کی ہلک جا کر اور یار دکٹر اسٹینج سے لڑے گا اور دکٹر اسٹینج اسے مار دے گا اور ہلک کو یہ ایکٹنگ کرنی ہے کہ وہ مر گیا ہے ہاں بھائی اور اس کے بعد اور اس کے بعد ہلک پہتے ہیں جائے گا اور رات کو ڈکٹر شرینج جب سو رہا ہوگا تو اس کو بھی ہوش کر کے ہلک بھی بس جانے ہی والا ہے اس پر اٹیک کرنے کے لیے ابے لیکن بھائی صاحب اس کے پاس تین انفینیٹی سٹون ہے اور ہلک کے پاس تے یہ کیا کیسے لڑ پائے گا وہ اس سے ارے یار تم یہ بھی بھول گئی کہ ہم لوگ نے پلین بنایا تھا کہ جیسے ڈاکٹر شنج نے تھینوس کو سوتی ہوئی حالت میں اس کے ہاتھ سے انفینیٹی سٹون نکالا تھا اسی طریقے سے ہلک بھی جب ڈاکٹر شنج سو رہا ہوگا تب انفینیٹی سٹون نکالے گا اب ہے ہاں ہاں یاد ہے یاد ہے ارے یہ تو ایک نمبر کا بھولکڑے بیوکوف کا ہی کا ایک فال دو کتنا بولی ہے تو اوکے تو بھائی صرف یہ ہے سارا کا سارا پلین تمہارا ہیلو فائی بے یار میں نے بھی سمجھ لیا یار تم تو سچ میں ایک نمبر کے بیوکوف ہو اب ہے مو بند کر اب اس ڈاکٹر شنج کو میں نہیں چھوڑوں گا اس کے ہاتھوں سے اب انفینیٹی سٹون نکالنے کا مجھے بلکل صحیح موقع مل چکا ہے ابھی میں اس کو فٹا فٹ سے جا کر اس کے سوتے ہوئے میں صحیح فٹا فٹ سے تینوں کی تینوں انفینیٹی سٹون نکال کر لے کر چلتا ہوں ایونجرز کے پاس اور میں ایونجرز سے بلکل بھی دھوکہ دھڑی نہیں کروں گا جیسے کہ اس ڈاکٹر شنج نے کیا تھا یہی رہی تھینوس کی گفہ جہاں پر ڈاکٹر شنج سویا ہوا ہوگا فٹا فٹ سے چلتا ہوں میں آگے کیسا ہے ڈاکٹر شنج ارے نہیں نہیں میرے کو اس کو جگانا نہیں ہے چلتے ہیں فٹا فٹ سے آگے یہاں پر اپنے گاڑی کو روکتا ہوں اور ڈاکٹر شنج ملے لگتا ہے شاید نیچے ہی سو رہا ہوگا چلو ارے یار حل تم پہنچ گئے کیا ارے ہاں یار آرین مین میں پہنچ چکا ہوں ارے یار حلق بھئیہ وہ ملا کیا ارے ہاں یار ابھی میں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں ڈھوڑنے کی کوشش کرنی کے لیے اوکے سو ڈاکٹر شنج شاید یہی پر سو رہا ہوگا ارے یہ تو یہاں پر نہیں ہے کیا بات کرو وہ وہاں پر کیسے کیسے نہیں ہے ارے ہاں یار وہی پر ہوگا ڈھونڈاو اسے دھیان سے ارے نہیں ہے میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے وہ ارے پرائی میں اسے کیسے ہو سکتا ہے یار آبے ہاں یار وہی پر ہونا چاہیے بھائی تھانوس بھی تو وہی پر سو رہا تھا یہ بھی شاید سے وہی پر سو رہا ہوگا ارے نہیں یار میں نے چاروں طرف دیکھ لیا ادھر کہیں بھی نہیں ہے وہ تو وہ گیا تو گیا کہاں ارے پرائی میں پتا نہیں اپیک تجھ سے نہیں پوچھ رہا میں سب سے پوچھا گیا تو گیا کہاں آVENڈرز تمہیں پتا ہے کیا رہے نہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں بلکل بھی نہیں پتا لیکن وہ جا تو جا کہا سکتا ہے مرے کو بھی نہیں پتا اے فرم مجھے تو لگتا ہے شاید وہ اپنی اسی والی سیکرٹ والی گفہ میں تو نہیں ہے جہاں سے ہم لوگ اونجر سارے کے سارے پکڑ کر لائے تھے اب ہونے کو تو ہو سکتا ہے اے فرمی مجھے بھی لگ رہا ہے کیا پتا وہ وہیں پر ہو کیا پتا نہیں پکا وہ وہیں پر ہونے والا ہے اے کہاں پر یار اب یار حل کو وہی والی سیکرٹ والی جگہ جہاں پر سے بھائی ڈاکٹر شنج کو ہم لوگ لے کر آئے تھے بھائی جہاں پر وہ اندیری سی گفہ میں تھا اچھا سمجھ گیا میں ہاں ہاں وہیں پر جہاں پر وہ اوینجر سے گصہ ہو کہ کافی سالوں تک رہ رہا تھا ہاں ٹھیک کہہ رہے گا تم فرانکلن شاید وہیں پر ہو سکتا ہے ارے ہاں یار وہاں پر ہونے کے چاہ سے زیادہ ہے میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں ارے ہاں یار ہلک بھائیا وہیں پر جاؤ شاید وہیں پر مل جائے ڈاکٹر شنج اور دھیام سے جانا یار کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم اسے ڈونڈ رہے ہو ارے ہاں یار میں پوری کوشش کرتا ہوں ابھی جلدی سے ڈاکٹر شنج کو ڈونڈنے کے لیے مجھو جانا ہوگا ابھی تو بہت زیادہ رات ہو رہی ہے اس لئے ٹریک بہت زیادہ کم ہے اس لئے اپنی گاڑی کو میں بھگاتا ہوں پوری کی پوری فل سپیڈ میں ارے بہت ہی بڑی ہلک بھائیا اور بھی زیادہ تیز بھگاؤ ارے زیادہ تیز بھگاؤں گے تو میرے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا سمجھل کے چلانا پڑے گا سمجھے ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی جتنی بھی تیز چلا سکتا ہے تو اتنی تیز چلا اور بھائی اور فٹا فٹے جا بھائی ڈاکٹر شنج کے پاس صوبہ ہونے سے پہلی پہنچ ہے بھائی صوبہ کوڑی ہے تو پھر کیا تو اس کو سوتے ہوئے میں سے اس کے ہاتھ اسے انفینٹی سٹون نکالے گا ارے ہاں یار اسی لئے تو میں تھوڑے بہت شورٹکٹ لینے کوشش کر رہا ہوں ابھی شورٹکٹ کے چکر میں بجلی میں مطلب نہ آجی ہے ایسی کرنٹ کھا جائے گا تو ارے یار کہاں تک پہنچے تم ہلک ارے بس میں پہنچ نہیں والا ہوں سیکرٹ والی گفہ میں جہاں پر ڈاکٹر شنج ہم لوگوں کو ملا تھا بس وہ ادھر ہی جائچا ہے ارے یار ہلک بھئی ہے جلدی سے جاؤ صبح ہونے ہی والی ہے ارے تم لوگ ٹینشن مطلب بس میں پہنچ نہیں والا ہوں ارے بھائی تھوڑا سمبھل کے جائے گئے ڈاکٹر شن بہت زیادہ خطرناک ہے ارے میں نے کہاں ہو یار تم لوگ ٹینشن مطلب اوکے سو گائزر میں فٹ آفٹ سے آ چکا ہوں جلدی 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 اپے اتنی کیا جلدی مچا رہا ہے ارے ایک طرف کیا جلدی ایک طرف کیا جلدی ایک طرف کیا جلدی ہے چپو جاؤ اوکے سو گائزر یہ کیا ہے ایک ایسی لائٹیں جل رہی ہیں اسی والی کوفہ میں تم لوگوں نے بات کر کے ڈاکٹر شنج کو بھلایا تھا اپنے ساتھ نہیں ہیلپ کروانے کے لیے لیکن اس نے تو تھینوس کو مار کر ہی تم کو دھی دھوکہ دے دیا ابے آپ اس کا مجاک ڈھڑانے کا ٹائم نہیں ہے مجھے پوڑا رہا ہے میں اس کا مجاک نہیں ہے ابھی جلدی سے چلتا ہوں میں اس کندر ارے ایرے پھوڑا چنبھل کر ارے میں نے کانوٹینشن مطلو ارے اس نے تو اسپیشل میرے لیے کھاس لائٹیں لگوا رکھی ہیں بہت زیادہ بڑی ہے اس سے بڑی ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی بہت زیادہ ڈر تو لگ رہا ہے ارے ایرے سمبل کر جاؤ بہت زیادہ دیرہ مجھے تو لگ رہا ہے مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے لیکن سمل کر جانا ہوگا یہ کیا ہے اوہ بھائی صاحب اگر ڈاکٹر شینج ہوگا تو جگ جائے گا ارے ہاں ہاں میں تو بھولی گیا تھا اوہ کے سوئیے میرے سامنے ہی سو رہا ہے تو تو ایک کام کر بھائی فٹا وٹ سے اب جاؤ اس کے ہاتھوں سے انفینیٹی اسٹر نکال لے ارے لیکن کیسے یار میرے کو تو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے ارے در کیوں رہا ہے ارے در کی رہی ہے یار ارے در اس بات کا لگ رہا ہے مال لے وہ جگیا اور میرے اس نے بجا دیا تو اپہ نہیں بجائے گا بھائی فٹا فٹ سے انفینیٹی اسٹر نکال لے کی کوشش کر اس کے اندر سے ٹھیک ہے اب چلی یار پہلے سب سے پہلے فٹا فٹ سے پہلے انفینیٹی اسٹر نکال ٹھیک ہے یار میں فٹا فٹ سے پہلے انفینیٹی اسٹر نکال کر اپنے ہاتھوں میں لگا لوں گا ہاتھ میں لگا لوں گا اپر تو بھی دھوکہ دینے والا ہے کیا اس کی طرح ہے ارے نہیں نہیں یار میں آ کر تمہیں دونگا نو ایسے کیا گود میں لے کے گھوموں میں انفنیٹی سٹون اچھا اچھا ارے آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے ہاں بالکل ایسا ہی کرو تم ٹھیک ہے حال ارے ہاں شانت ہو جاؤ سب سے پہلا انفنیٹی سٹون ارے بھائی ساب نکالا یار پہلا انفنیٹی سٹون ارے نکال رہا شانت ہو جاؤ یہ اتنا آسان نہیں جتنا تمہیں لگتا ہے یہ دیکھو ابھی ڈاکٹر شرینج کے اوپر اللہ کی ترکتیاں میری کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے ہاتھوں سے انفنیٹی سٹون نکلنے والا ہے اس لئے شانت بیٹھ جاؤ اور میرا دیما خراب کم کرو ارے بھائی کتنی دیر سے نکالے گا تو ارے رکجا یار پہلا انفنیٹی سٹون نکال لیا ہے دوسرا انفنیٹی سٹون نکال رہا ہوں تم لوگ دیکھ نہیں رہے ارے ہاں یار یہ تو بہت زیادہ خطرناک طریقے سے نکل رہا ہے اور یہ کیا مست مست روشنی سے نکل رہی ہے ارے وہ انفنیٹی سٹون کے ساتھ ساتھ پاورز بھی نکل رہی ہے سمجھے تم لوگ شانت ہو جاؤ میرا دیما خراب کم کرو ابھی جلدی سے نکال ارے ہاں اب اس کو پہننے کے بعد باری آ جائے گی تیسرا انفنیٹی سٹون کی ابھی نکلا دوسرا ارے رکھ جاؤ یار شانت ہو جاؤ میرا کو بھی پہننے دو ارے اب کیا اس تیتی ہے بھائی کچھ ہوا ارے شانت ہو جاؤ یار بس تیسرا انفنیٹی سٹون نکلی رہا ہے دو میں نکال کر پہن چکا ہوں اور تیسرا تم لوگ دیکھ پا رہے ہو کتنا زیادہ خطرناک طریقے سے نکل رہا ہے او بھائی صاحب ارے فائی بھائی یار یہ تو بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے یار انفنیٹی سٹون ابھی تب ہی تو بھائی جو بھی یہ تینا انفنیٹی سٹون پہننے دو اس کے اندر بہت زیادہ خطرناک پاور آ چکی ہوتی ہے او بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے ارے شانت ہو جاؤ ارے بھائی بھائی یار یہ تو بہت زیادہ خطر لگ رہا ہے گائز مجھے اس کے ہاتھوں سے انفنیٹی سٹون نکالتے نکلتے بہت زیادہ دیر ہو گئی اور اب فائنلی صبح بھی ہو چکی ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں شاید یہ جگ بھی جائے گا اوٹھی گا یار ڈاکٹر شرینج ارے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تجھے کیا پتا تیرے ہاتھوں سے میرے تینوں کے تینوں انفنیٹی سٹون نکال لیا ہے اب توری اوقات بس ایک ردی بھر کی رہ گئی ہے ایک نالی کے کیڑے کی اوقات رہ گئی ہے تیری ڈاکٹر شرینج پورے لوس سینٹوس پر قبضہ کرنے کی سوچی تھی تنے اب تیرے اوقات بس ایک نالی کے کیڑے کی رہ گئی ہے سمجھا کیا بات کر رہے ہو میں نے اتنی میند سے تینوں کے ہاتھ سے انفنیٹی سٹون نکال لے اور تم نے یہ کر دیا ہاں کیونکہ تیرے ادادے گلت تھے تو لوس سینٹوس کو برباد کرنا چاہتا تھا تو مجھے یہ کرنا ہی پڑا اب تیرے اندر کچھ بھی نہیں سمجھا ڈاکٹر شرینج اب واوستے افنجرز کا ایک قبضہ ہوگا لوس سینٹوس پر اگر تیرے میں دم ہے تو آب آجا ہیے مجھ سے لڑنے کے لیے اب تیرے اندر بلکل بھی جاننا ہی اپنے انفنیٹی سٹونز پر اچھل رہا تھا اب تو وہ سارے کے سارے میرے پاس ہیں اگر سچ میں تو افنجرز کا حصہ تھا تو آج لڑنے میدان میں میں تیرا انتظار کروں گا ارے جا جا حلک میں ابھی آتا ہوں تیری چٹنی بنانے کے لیے تجھے کیا لگتا ہے بینہ انفنیٹی سٹونز کے میں تجھے آرہا نہیں سکتا بھول گیا تھینوس کو میں نے کس طریقے سے آرہا تھا اچھا تو آج آنا دیکھے زہرہ کس میں کتنا ہے دم سو گائز آرہ بھی میں چلتا ہوں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ ڈاکٹر شنز مجھے نہیں لگتا لڑنے آئے گا بٹ کیا پتا اس کے اندر ہمت ہو تو شاید لڑنے بھی آ جائے لیکن اب تو میرے پاس تین تین انفیریٹی سٹون ہے آرے بھائی ساپ تھوڑا سمبال بھائی خلق اپنے آپ کو کہیں تو بھی تو پاگل نہ ہوگے ڈاکٹر ایس چینز کی طرح آرے ہٹ جو یار میرا قبضہ ہوگا لوس انٹوس پہ آرے فائی بے یہ بھی پاگل ہوگے آرے یار مزا کرا تھا تم تو سیریس ہو گئے یہ اوینجرز نے میرے ساتھ کھیل کھیل کر اچھا نہیں کیا میں نے ان کے لیے اتنی مہنط کری اتنے دن رات ایک کر دیا تھینس سے لڑا تھینس کو بھی ہوش کیا تھینس سو رہا تھا اس کے ہاتھوں سے تینوں انفیریٹی سٹون نکالے اور انہوں نے ان سب چیزوں کا مجھے یہ سلا دیا میری بلی مجھ سے ہی میاؤں میرا ہی طریقہ مجھ پر ہی آزما کر مجھ سے ہی میرے تینوں انفیریٹی سٹون نکال کر لے گئے بٹ کوئی نہیں ان کو لگتا ہے کہ میں انفیریٹی سٹون کے بلبوتے ہی سب سے زیادہ پاورفل تھا نہیں میں ایسے بھی پاورفل ہوں اور ابھی ثابت ہو جائے گا جب ہلک اپنے چار چار انفیریٹی سٹون سے بینا انفیریٹی سٹون والے ڈاکٹر سٹین سے لڑے گا تب سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا چلو چلتے ہیں ہلک سے پنگا لینے کے لیے میں تم سے ڈڑتا نہیں ہوں ہلک ابھی دکھاتا ہوں تمہیں تمہاری اکا ارے کہاں ہے ہلک کیوں در کر بھاگ گیا نا دم ہے تو سامنے آ ارے لے آگیا میں تیرے سامنے بتا کیا اکھاڑ لیا تُنے ارے اتنی چلدی مار دیا مجھے رک جا بیٹا بھی تجھے بتاتا ہوں میں یہ لے کہاں گیا دم ہے تو زرہ سامنے آ کے دکھائے یہ لے کہاں میرا وار یہ لے ایک بار اور لے ارے یہ تو بہت زیادہ پوری طریقے سمار رہا ہے چھوڑ مجھے مجھے چھوڑ ارے مجھے چھوڑ میرے اوپر کاڑ اٹھا کر رہا ہے میرا لاز بار ہے تو بہت زیادہ فال تو بول رہا تھا نا ڈاکٹر ایشن لے میرے وار کا سامنے کر اب بول کب سے بول رہا ہے کب سے بول بچین کیا جا رہا ہے چار انفینٹی سٹون ہو کے بھی کچھ نہیں اکھاڑ پاؤں گا اب پتا چلا چار انفینٹی سٹون کا پاور بول کیا اکھاڑ رہا ہے تو میرا بول کیا کر پا رہا ہے تو میرا بتا اچھا ابھی بتاتا ہوں میں تجھے یہ لے یہ لے ایک بار اور لے اب بول حلک تو تباہ کے رکھ دیا تجھے پتھروں کے اندر ارے ادھر نہیں ہوں میں ادھر ہوں میں ارے بھاگتا کانے رکھنا اچھا لے رکھ گیا اب بول 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 دا میں تو بول بتا چار انفینٹی سٹون کی پاور تو اپنے بتانا کیا فائدہ ہے تیرے چار انفینٹی سٹون اچھا تو فائدہ دیکھے گا ارے یہ اچانک سے کہاں چلا گیا ابھی تو یہی تھا ادھر ادھر کیا دیکھنا ہے میں ادھر ہوں کدھر زہرہ پیچھے تو دے پیچھے ساملہ کتا ہے اب بول کے دکھا یہ لے یہ لے یہ لے دکھا انفینٹی سٹون کی پاور یہ لے میرے انفینٹی سٹون کی پاور اب بتا انفینٹی سٹون کی پاور تکھے گا اب وہ سمیں آ چکا ہے جب میں تیرا کھیل قتم کروں گا سمجھا ڈاکٹر سٹینج رکھ جا بھاگتا کہاں ہے ارے چھوڑ مجھے اپنے چار چار انفینٹی سٹونز کا دم دکھا رہا ہے تو مجھے آہ تو نے بہت پریشان کیا ایوینجرز کو تیرا کھیل ختم ڈاکٹر سٹینج چل نکل یہاں سے یا فائنالی میں نے تیرا کھیل ختم کر ہی دیا ارے بہت زیادہ بڑی بھائیسا ملک تنے تو کمال کر دیا ارے ہاں یار حلق بھئی تم نے تو کمال کر دیا یا ڈاکٹر سٹینج کا کھیل ختم ارے اتنی جلدی کمال کر دیا وہاں بیٹے وہاں موچ کر دی ارے ہاں یار تم نے تو بہت زیادہ بڑی طریقے سے ڈاکٹر سٹینج کو فائنالی ختم کر دیا حلق مبارک ہو تمہیں ارے میں نے کہا نہیں تھا اس کا خاتمہ تو میں آرام سے کر سکتا ہوں اوکے سو گائز تم لوگ دیکھ پارے اس سچ میں یار ختم کر دیا ڈاکٹر سٹینج کو کیا بوری طریقے سے دیوار پہ پھیک کے ہمارا بھائی خون ہم خون کر دیا ارے ہاں یار تو چلے گائز تم لوگ کا یہ والی ویڈیو اچھ لگی ہو تو یار ویڈیو کو جا کر لائی ضرور کر دینا اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنے بعد بیل ویڈن پریس کر دینا ارے ہاں گائز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ویڈن پریس کر کے اور نوٹفکیشن آن کر دینا ملتے ہیں گائز نیکس والی ویڈیو میں تب تک کے لئے گائز گوڈ بائی فالتو بول رہا تھا یہ ختم ہو گیا